یہاں سے میں لوگ سنتا ہوں کہ جی لوگ باہر جا رہے ہیں یہ پچیس کروڑ لوگ کس کا کہاں کا ویزہ لگا کے کہاں جائیں گے انہوں نے یہی پہ بسنا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا ہے اور مجھے کبھی یقین ہے یقین کامل ہے کہ اللہ تعالی اس ملک کو دن دگنی راج چوگنی ترقی دے گا لیکن ایک مسمم ارادہ جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہی ایک مہینہ ہو گیا ہے حکومت کو ختم ہوئے گیرٹیکر سیٹ اپ آ گیا ہے ابھی تک الیکشن کا کوئی اناؤنس پیٹ نہیں آیا کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی ایز ای پلٹیکل ورکر ایز ای پلٹیکل لیڈر ایز ای جمہوری جماعت کے لیڈر ہونے کے لاتے آپ کتنا کنسن رکھتے ہیں اور کب تک دیکھ رہے کہ الیکشن ہو جائیں گے دیکھیں بروقت الیکشن ہونا ازہد ضروری ہے اور آج جو محول ہے ادم برداشت ہے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں سیاسی کلچر بدقسمتی سے عمران نیازی خراب کر گیا لوگوں کے گھروں پر دعویٰ بولا گیا جس طرح میں نے آپ کو نو مئی کا ذکر کیا الیکشن کے انعقاد کے لیے فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے جو بھی لوازمات ہیں چاہے وہ سینسز ہے لی لیمیٹیشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوگا یہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا اگر اس الیکشن پر بھی انگلیاں اٹھنا شروع ہوگئیں جس طرح دیگر جماعتوں کو تحفظات ہیں کہ جس ہنسز ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد ہو ایسے الیکشن ہو جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور جو بھی الیکٹڈ گرمیٹ آئے عوام کے ووٹوں سے وہ آ کر اس ملک کی محشت پر توجہ دے میں جہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ازہد ضروری ہیں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بریشت کے لیے ایک دس سالہ مچوبہ بھی اتنا ضروری ہے اگر ملک میں معاشی افراد تفریح ہوگی اگر سوشل انڈرسٹ ہوگا اگر غریب جو ہے وہ اعتجاج کرے گا کہ میرے گھر میں پیسے نہیں بچوں کو کھلانے کے لیے تو پھر الیکشن کی کہانی بہت دور نکل جائے گی دونوں چیزوں کو ہمیں ساتھ چلانا ہے اور اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ جمہوریت میں پنہا ہے اور الیکشن اس کا سب سے بڑا جو ہے ثبوت ہوگا کہ ہم انشاءاللہ اس مرتبہ جب بیانوہ شریف واپس آئے تھے تو مسلم نون کی جو ان کی استقبلی ریلی تھی وہ پہنچ نہیں سکی تھی اس مرتبہ تیاریاں مکمل ہیں اس مرتبہ نون لیگ کا جو قیادت آ رہی ہے اس کا پروپر سائم پہ پہنچ جائے گی اس میں یہ بھی اعت کیجئے گا کہ آپ نے دور میں دو سو یونٹ والوں کو بجلی فری کا ایک پروزل دیا تھا کہ آپ موجودہ حکومت کو آپ دیں گے اگران حکومت کو ایسا پروزل ہو تھا کہ غریب عوام جو موٹر سائیکل بیچ کے بل جمع کر رہی ہے ان کو اس منصوبے پہ حمل درامت کرنے ہونے ہے اپنا جو ہے وہ عوام کو یہ ضرور یاد دلاؤں گا کہ سو یونٹ جو بجلی مفت کا منصوبہ تھا جو جس سے پورے پنجاب کی عوام نے مستفید ہونا تھا اس کو سیازت کی نظر کر دیا گیا آج جب بجلی کے بل جو ہیں عوام کو پریشان کیے ہوئے اگر آج وہ سو یونٹ مفت بجلی کا منصوبہ قابل عمل ہوتا تو لوگوں کو ریلیف ملتا میں یہ بھی کہتا کہنا چاہوں گا کہ گندوں پر عربوں کی سبسی دی گئی پورے صوبے میں الحمدللہ سستہ آٹا جو ہے وہ قوم کو مفید قوم کو مجسر تھا اور اس کے بعد پورے صوبے میں بارہ کروڑ کے عوام کے لیے ہم نے مفت دوائیاں کینسر کی دوائیاں اس میں شامل ہیں وہ ہم نے مفت دیں تو جہاں پر عظم ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو انشاءاللہ قائد نواز شریف جب بھی انشاءاللہ ملک میں واپس آئیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو استقبال بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے بذل و کرم سے ان کی قیادت میں پاکستان ترقی کریں گے انشاءاللہ ملک میں واپس آئیں گے ایک بات ہے جہاں پر انتقامی کاروائیاں تھوڑا سا میں آپ کو آج ارز کر دوں مسلم لیق نوم کی قیادت اوپر سے لے کے نیچے تک نواز شریف صاحب سے لے کر ہر شخص کو گرفتار کیا گیا اور بڑے بڑے پریس کانفرنسز ہوتی تھی آج خدا کے فضل و کرم سے ہر کوئی جو ہے وہ عزت سے بری ہوا ہے آج جو کیسز ہیں جنہوں نے اس عوام کا خون چوسا ہے یا جنہوں نے اس دکھی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے کیا اگر انہوں نے عربوں جو ہیں وہ لوٹے ہیں کیا ان کا تقاضی نہیں ہے کہ ان کو پابندے سلاسل کر کر ان سے وہ پیسے نکلوائے جائیں میں نے تو ہمیشہ کہا ہے جب میں آپوزیون لیڈر بھی تھا جب میں چیف مصر بھی تھا کہ میں بڑا گناہگار ہوں آج جی سے کہتا ہوں ایک پائی کی کرپشن پی ہو تو میں سیاست چھوڑ دوں گا آج میں کہیں ہوں اللہ طرح کی ذات نے سرک رکھ کیا مجھے بھی شعباز شریف صاحب کو بھی نواز شریف صاحب کو بھی مریم بہن کو بھی باقی خواجہ صاحب احسن اقبال صاحب شاہد عباسی صاحب حنیف عباسی صاحب حافظ نمان صاحب کس کس کا نام لوں میں یہاں پر میں آج یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سسٹم کو چلنے دیں اگر ہم نے اپنا جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیں تو عوام ہمیں کہیں مافت نہیں کریں گی پروپشن بھی ایک ناسور ہے جس کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہوگا مطلع اس ملک کا عامی ناصر ہو اور میں دوبارہ شہیدوں کے ساتھ اظہار اجکٹی سے کرتا ہوں اور ان کے والدین کو ان کے رسداروں کو خراج اقید